یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا فیض ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب ہاتم تائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے اور ظاہر ہے وہ کفار کی جانب سے آئی ہے تو کافرہ تھی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہے براخنہ سر ہے تو حضور نے اپنی مزمل والی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈھال دی تو کسی نے کہا یہ کافرہ ہے فرمایا بیٹی تو ہے تو یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے تو یہ انداز محبت مخلوق خدا کے ساتھ شفقت بلکہ بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول تم سے پیار کرے تو رسول کریم کی امت سے پیار کیا کرو کسی کے بچے کو میں پیار کروں اس کی گال سہلاؤں اس کو محبت کروں اس کو چوموں تو لا محالہ طور پر اس کے والدین کے دل میں میرے لئے بہت جگہ پیدا ہو جائے گی کہ یہ ہمارے بچے سے پیار کردہ تو کسی کے بچوں سے پیار کیا جائے تو والدین پیار کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے اگر تم چاہو کہ حضور تم سے پیار کریں تو حضور کی امت سے پیار کرو تو دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کی امت سے پیار کا بہترین روپ یہ ہے کہ حضور کی امت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جہنم کی آگ سے امت کیسے بچے گی ان کے عقائد اچھے ہوں ان کے عمل سترے ہوں وہ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں وہ سوچوں کی پاکیزگی سے مالا مال ہوں وہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں وہ دوستیوں کے حق کو جانتے ہوں وہ ہمسائیگیوں کے حقوق اور اشتداریوں کے حقوق کو جانتے ہوں تو یہ اگر ان کا رویہ ہوگا تو پھر وہ ایک اچھے مسلمان ہوں گے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے تو حضور کی امت سے پیار اچھا پوری دنیا جو ہے وہ حضور کی امت ہے امت کی دو قسمیں ہیں ایک امت دعوت ہے ایک امت اجابت ہے کفار بھی حضور کی امت ہیں لیکن وہ امت دعوت ہیں ان کو دعوت دی ہے انہوں نے قبول نہیں کی اور جنہوں نے قبول کر لی وہ امت اجابت ہیں تو امت دعوت سے ہمدردی یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اپنے رویے اتنے خوبصورت ان کے لئے رکھے جائیں کچھ سپیشل کیس ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جو عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے رویے آپ کے اتنے اچھے ہوں کہ وہ آپ سے متاثر ہو کر کہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہم بعض قاتل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں لہٰذا ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تو سچائی یہ تو نہیں سکھاتی ہے کہ تم سخت مزاج ہو جاؤ وہ ایک جملہ ہے کہ جو بندہ کھرا ہوتا ہے نا وہ بڑا کڑوا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خامخواہی کڑوے ہو جاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں اس لئے ہمیں کڑوا ہونا چاہیے تو اتنا اچھا نہیں ہے کہ بندہ سچا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو سچائی بھی ہو میاں صاحب فرمانے ہیں نا کہ باج ادا کلام رسیلے لگدہ شیر الونہ دد اندرجے کھانڈ رلائیے مزہ ہو جاؤے دونہ بندہ سچا بھی ہو ساتھ میٹھا بھی ہو تو پھر مزہ دوبالہ نہیں ہو جائے گا اور بات روح تک نہیں اتر جائے گی ادو الہ سبیل ربے کا بالحکمت والموعزت الحسن کہ اللہ کی طرف بولاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی واس کے ساتھ اچھی تلقین کے ساتھ لوگوں کو بولاؤ آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ شخص میری بات نہیں مانے گا اپنے لہجے میں پھر بھی تبدیلی نہیں لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے نا فیرون کی جانب جس نے اللہ کے برابر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ میں آنا ربکم العالی اور کیا کچھ اس نے دعوے کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت موسیٰ کے سینے میں کوئی خوف بھی موجود نہیں تھا اللہ کی تعیید کا مبارک دست قدرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پشت پر تھا اور فیرون وہ ہے کہ جو ایمان لانے والا ہی نہیں ہے لیکن اس کو تبلیغ کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کو بھیجا تو ساتھ تلقین کی کہہ موسیٰ قولِ لئین کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ اس سے بات کرنے یعنی فیرون ہو اور اس کی واپسی کا امکان بھی نہیں اللہ کا علم میں ہے اور جو تبلیغ اور نصیحت کرنے جا رہا ہے اس کی پشتِ انور پہ اللہ کی تعیید کا ہاتھ ہے دستِ قدرت ہے لیکن اس کو بھی کہا گیا اس بات پر بھی کہا گیا کہ قولِ لئین سے چونکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے اس چیز نے مثال بننا ہے تو جو لہجہ تبلیغ کا ہے تکلم کا ہے گفتگو